اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد امتیاز بلامی معزز ناظرین جیسا کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ مفتی تاریخ مسعود صاحب نے کچھ دنوں پہلے قرآن کریم کے متعلق بیان کرتے ہوئے کچھ ایسی باتیں کہی تھی جن باتوں کو لے کر کے علماء نے گرفت کی تھی اور پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہنگامہ برپا ہو گیا تھا حضرت مفتی تاریخ مسعود صاحب نے اپنی بات سے رجوع بھی کر لیا توبہ بھی کی اور ساری تفصیلات بھی ہو گئی معاملہ ختم ہو گیا تھا لیکن پروپگنڈا کرنے والے اپنی حرکتوں سے بات نہیں آ رہے ہیں مفتی تاریخ مسعود صاحب کے خلاف کیسے فتوہ جاری کیے گئے آپ دیکھ کر کے دنگ رہ جائیں گے مفتی تاریخ مسعود صاحب کے خلاف سر تنسج جدہ کے نعرے لگائے گئے اور اس کی گونج ہندوستانی میڈیا تک پہنچی جب یہ خبر کچھ گل کھلائے ہیں مفتی تاریخ مسعود صاحب کے بارے میں کیسی باتیں کہیں ہیں کیسا تھمنیل لگا رہے ہیں کیا ریپورٹنگ کر رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مفتی صاحب کے خلاف کس طریقے سے منفی پروپگنڈے کیے جا رہے ہیں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں مفتی صاحب نے معافی مانگ لی رجوع کر لیا سب کچھ ہو گیا لیکن پھر بھی یہ لوگ باز نہیں آ رہے ہیں مفتی صاحب پر داگ دھبا لگا رہے ہیں ان کو بدنام کر رہے ہیں اور ان کے خلاف پر اپگنڈا کر رہے ہیں پہلے آپ ایک ہندوستانی میڈیا کی ریپورٹ دیکھ لیجئے اس کے بعد ہم انشاءاللہ کے بعد کریں گے کیا ہے پاکستان میں مولانا کا سر تن سے جدہ کا پورا ماجرہ دیکھیں ریپورٹ میں ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجمائے بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے ایک لفظ بھی ان کے دائے ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا باز دفعہ قاتب سے ایک گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی پاکستان کے کٹرپنتھی سکولوں میں جس کتاب کی سرکولیشن سب سے زیادہ ہوتی ہے تاریخ مسود نام کا یہ مولانا اس کتاب کا لیڈ رائٹر لیکن اسلام کی توہین پر سزائے موت کی وقالت کرنے والا یہ مولانا اب جنہ لینڈ میں جان کی بھیک مانگ رہا ہے پاکستان کی گلیوں میں تاریخ مسود کے نام سے ایسے کئی پوسٹر چسپہ ہے ہر مسجد سے ایسے ہی فتوے جاری ہو رہے ہیں اس مولانا پر عروب ای شنندہ کا ہے اسلام اور قرآن کی توہین کا ہے اور ڈیمانڈ یہ کہ جلد سے جلد اس مولانا کا سر تن سے جدہ کر دیا جائے تصویر مسجد کی ہے کئی مولانا تقریر سننے کے لیے کٹھا ہوئے ہیں پرسی پر بیٹھا شخص مولانا تاریخ مسود جو کچھ ایسا بول جاتا ہے جس سے پورا پاکستان اب اس کا دشمن بن گیا ہے یہ وہی شخص ہے جو کیول پاکستان ہی نہیں بلکہ اسلام کی توہین کے نام پر پوری دنیا میں گھوم گھوم کر سزائے موت کی بقالت کرتا تھا اور اب اسی کو ماننے والے مولاناوں نے اس کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا ایک لفظ نہیں لکھا جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن سابت کو بلا رہے ہیں کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں بھائی لکھو لکھو اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ مولانا تاریخ مسعود کی ان باتوں کو ابھی شنندہ کی کیٹیگری میں رکھ دیا گیا ہے پلستانوں اور عدالت میں ایف آئی آر پر ایف آئی آر درج ہو رہے ہیں ایک طرف ایف آئی آر اور دوسری طرف ایک کے بعد ایک فتوے کے بعد فتوے کی وقالت کرنے والا مولانا اب ویڈیو جاری کر انہی مولاناوں سے معافی مانگ رہا ہے جسے کبھی وہ کٹرپند کا پارٹ پڑھایا کرتا تھا موزد ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہندوستانی میڈیا میں کیا کچھ چل رہا ہے اور کس طریقے سے مفتی صاحب کے خلاف منفی پروپگنڈا کیا جا رہا ہے اور کئیسی ریپورٹنگ کی جا رہی ہے اس سے آپ انعزہ لگائیں کہ پروپسی ملک پاکستان میں مفتی صاحب کے خلاف کیسا پروپگنڈا کیا گیا ہے اور کیسے کیسے فتاوہ دیئے گئے ہیں مفتی صاحب نے جب بات واضح کر دی اور واضح الفاظ میں اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا پھر معاملہ ختم ہو جانا چاہیے لیکن یہ لوگ بڑھاوہ دے رہے ہیں میری گزارش ہے کہ مفتی صاحب کے اس رجوع نامہ کے بعد معافی نامہ کے بعد ان کے خلاف پروپگنڈا بند کر دینا چاہیے ویسے سلسلے میں آپ کیا کچھ کنا چاہیں گے آپ بھی کمن بوکس میں ضرور لکھیں ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ یہ پیغام سب تک پہنچ سکے شکریزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ